ناظرین گفتگو ہم کریں گے اس سانہے کی جس کے اوپر پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مختلف قسم کے رد عمل آ رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے دلاثے کے لیے ان کے پاس فوری طور پر پہنچتا کیوں اس کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک طویل عرصے سے پچھلے بیس بائیس سال سے تو ہم باقیدہ سن دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک سے ایک نیا سانہہ پیش آتا ہے کبھی انہیں گاڑیوں سے اتار کے ان کے شناکتی کار دیکھ کے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے کبھی ان کو زبا کر دیا جاتا ہے کبھی ان کے گھروں کے اوپر بم سے اٹیک کیا جاتے ہیں کبھی بم نصب کر کے ان کے امام بارگاہوں کو یا دوسری جو ان کی دینی مدارس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ریاست ناکام ہے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے میں جو اس کے ذمہ دار ہیں کیوں ان کو عبرتناک سزا دے کے ایک ایسی مثال قائم نہیں کی جاتی کہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے یہ بہانے یا یہ جواز پیش کرنا کہ یہ فوراں جو قوتیں ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں بلکل ٹھیک میں مانتا ہوں اس کو لیکن جب یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں تو ریاست جو ماں کا درجہ رکھتی ہے وہ کریمنل خاموشی اختیار کیوں کر لیتی ہے میں اس لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس سانحے میں ہم نے دیکھا کہ پرائم سٹر صاحب کو نو دن لگ گئی ہے فیصلہ کرنے میں کہ کیا انہیں کوئٹہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور پھر اس تاخیر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جس قسم کی لفاظی کا جس قسم کے بہانوں کا انہوں نے سارا لیا وہ بھی میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے اگر ایک پرائم سٹر ان افراد کو جو اپنے عزیزوں پیاروں کی لاشیں رکھ کے پچھلے کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں یہ کہے کہ میں آپ کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا تو آپ مجھے بتائیے سوائے اس شخص کی عقل کا ماتم کرنے کے ہمارے پاس اور کیا چارہ رہ جاتا ہے پرائم سٹر جائیں گے نہیں جائیں گے کیا پرائم سٹر ڈرے ہوئے تھے اس لیے کہ کچھ حلقوں میں یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ اس قتل عام کے پیچھے دائش ہے اور کہ دائش نے دھمکی دی ہے کہ ابھی وہ اس طرح کے اور آپریشن کریں گے کیا پرائم سٹر جس کے پاس تمام فورسز کی کمانڈ ہے جس کے پاس اس پرٹیکلر صوبے میں ناظرین کمانڈ ہے جہاں فوج ہے لیویز ہیں بارڈ سکورٹی فورس ہے ایف سی ہے اور پلیس ہے اور انٹیلیجنس کے ادارے ہیں کیا ہمارا پرائم سٹر ایسے علاقے میں ایک ایسے صوبے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے کیا ان کو سکورٹی کے خدشات ہیں کیا یہ بہت سیریس ایسپرشن نہیں ہے ہماری ان تمام ایجنسیز پر جو دنیا بھر میں شورت رکھتی ہیں اور اگر اس کے باوجود کہ سکورٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا پرائم سٹر نہیں گئے ہیں تو پھر اسے کیسے دیکھیں گے پھر اس پر سوائے اس کے کہ آپ مضمت کریں اور شدید ترین الفاظ میں کریں مجھے تو اکل کا ماتم کرنے کو بھی دل چاہتا ہے کہ پرائم سٹر صاحب آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ میں کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ قتل عام ہوا ہو اور خلیفہ وقت وہاں پہنچانا ہو تو کون سے ریاست مدینہ کی بات آپ کرتے ہیں آپ کو ان کی داد رسی کے لیے فوری طور پر پہنچنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے بار ہاں آپ سے التجا کی ان کے تمام لیڈروں نے کہا کہ آپ آ جائیے انہوں نے آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگنے تھے آپ نے جن لوگوں کو ان تک پہنچایا ان لوگوں نے وہاں جا کے سوائے بجائے ان کی داد رسی کرنے کے جس قسم کی گفتگو کی وہ بھی اپنی جگہ بہت شرمناک ہے ذوالفی بخاری نے کہا کہ آپ اگر پرائم سٹر صاحب کو ہم بلا لیتے ہیں یہاں تو آپ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیں گے کیا یہ بدلہ لینے کا لمحہ تھا کیا وہاں پر پڑی ہوئی لاشیں اس کی متقاضی تھی کہ آپ پرائم سٹر کو جواب میں کیا دے گئے شیخ رسیت صاحب گئے انٹینر منسٹر ہیں بنیادی طور پر لا انڈ آڈر ان کی ذمہ داری ہیں انہوں نے جو گفتگو کی آپ سمجھتے ہیں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ داد رسی کی تھی پھر اس کے بعد علی زیدی صاحب انہوں نے جو گفتگو کی جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی اس سے پہلے یہ ساری اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی نشاندہی کرتی ہیں جو ایک ریاست کا نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں کہیں بھی اس قسم کا سانحہ ہو تو اس طرح کا ہارٹلس ایٹیچوڈ بائی دہ سٹیٹ جو ہے وہ ناسمجھ میں آنے والی بات ہے دوسری بات یہ سی پیک جیسے پاکستان کے لیے گیم چینجر کہا گیا اس کو تباہ کرنے کے لیے اجیت ڈوبل جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے انہوں نے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈیسٹروئے سی پیک ایک بلین ڈالر اس کے لیے رقم رکھی گئی ہے ہم نے یہاں پر جو کلبوسید کو پکڑا تھا وہ کیا کرنے آئے تھے اید منانے آئے تھے وہ بھی اسی ایکٹیوٹیز کے لیے آئے تھے کہ سی پیک کو تباہ کیا جائے اور سی پیک کہاں ہیں گواہدر کہاں ہیں بلوچستان میں ہے لہذا بلوچستان ٹارگٹ تو ہے لیکن ہم ایک سٹیٹ کی حیثیت سے اس کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم نے ایک میری ٹائم سیکیورٹی فورس بنائی جس میں ساڑھے بارہ ہزار چینی ہیں اور ساڑھے بارہ ہزار ہی پاکستانی لوگ جو ہیں اور وہ ایک کافی جس کو کہتے ہیں کامپیٹنٹ اور ایک ویل اکوپڈ اورگنیزیشن ہے اور یقینی طور پر پاکستان کے جو وارٹرز ہیں جس کے اندر یہ ساری ٹریڈ جو ہے وہ چلے گی اس کے تحفظ کی ذمہ داری ان کے پاس ہے مگر یہ تو ہمارے پانیوں کی حفاظت کے لیے ہے لیکن گوادر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گوادر کے یعنی حوالے سے ہی پورے بلوچستان کے عوام کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو انظامات اس وقت تک ان پلیس ہیں وہ کافی نہیں ہیں اور یہ واقعہ یہ سانحہ اس کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو ان کے جہاں وہ کام کر رہے تھے وہاں سے اٹھایا گیا پہاڑوں پر لے جایا گیا ان کے ہاتھ باندے گئے ان کی گردنے کلم کی گئے خدا کے لیے اس موڈرن دنیا میں کہاں ہوتا ہے یہ یہ کیوں ہو رہا ہے یقینی بنائیے پرائیمنسٹر صاحب اس بات کو کہ اس قسم کے سانحات دوبارہ نہ ہو کیونکہ جو مرضی بہنہ آپ تلاش کر لیں لیکن بنیادی طور پر ان جنوں کی ذمہ داری آپ کی ہے اور اس قوم کو تحفظ دینا آپ کی ابتدائی ذمہ داری ہے آپ اگر اس میں ناکام ہوں گے تو آپ کی ریاست ناکام ہوگی ریاست ناکام ہوگی تو عوام جو ہیں وہ پیپر جائیں گے اس کے علاوہ جو موضوع میں جس پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی تکلیف دے ہے دکھامیز ہے میرا دل بہت دکھی ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ سیٹ آبد صاحب کا کیا کنٹیبوشن تھا پاکستان کی ڈیولپنٹ میں ان کے دو کام جس کا کوئی یعنی بدل نہیں ہو سکتا ایک یہ کہ پاکستان کے نیوکلر پروگرام میں انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے کہ اس وقت جب پاکستان کو پوری دنیا میں ایک پن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت انہوں نے کن کن ذرائع کو استعمال کر کے اپنے پیسے خچ کر کے پاکستان کے نیوکلر پروگرام کو مکمل کرنا یقینی بنایا میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کا ان کا احسان جو ہے وہ نہیں چکا سکتی ہے اور دوسری بات جو بہت سپیشل ان کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بینکنگ کو ایک نئی جہت دی اور بی سی سی آئی جو ادارہ انہوں نے قائم کیا وہ اتنا افیکٹیو اور اتنا کامیاب ادارہ تھا کہ اس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا اور حتمی طور پر امریکنز اور یورپین بینکرز جو ہیں انہوں نے ایکہ کیا اور بی سی سی آئی بی سی سی آئی کو ختم کرنے کے لیے باقیدہ سازش کی تو بینکنگ میں ان کا بہت بڑا کنٹیبوشن ہے ہم توقع کرتے تھے کہ ایسے شخص سے پاکستان کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے تھا لیکن پاکستان میں بھی جو ویسٹڈ انٹریس تھا وہ سی ٹھابد کے کارناموں کے خلاف تھا ان کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کے خلاف تھا اور ایک بات آخری جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سی ٹھابد ایک ایسی شخصیت ہے کہ پاکستان میں ان کی نویت کے سرمایہ دار بے پناہ ہیں کاش ہمارے سرمایہ داروں کی پچیس فیصد لوگ پاکستان کی بہبود کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کام کرنا شروع کر دیں اگر تو اس ملک کو کسی سے کوئی کردہ لینے کی ضرورت نہیں ہے بی سی سی آئی میں کتنے پاکستانیوں کو جاب ملا تھا ایک روس دا ورلڈ وہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں سی ٹھابد صاحب کو کہ وہ ہے نا کہ خدا مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا انہوں نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں بہت شکریہ